میں نے خود سابقہ کے ساتھ دھوکا دیا میں معافی چاہتا ہوں اس کے لئے اور مطلب جو سچ ہے اسے بتانے میں کبھی شرمانہ بھی نہیں چیئے جی ہاں دوستو نلین تنوار جو کہ سابقہ کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے خود سویکار کیا کہ انہوں نے سابقہ کو دھوکا دیا اور بہت ہی انٹریسٹنگ کانی ہے ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں اور نلین تنوار نے ایک جنوری دوہزار چوبیس کو ریل رو کو آنڈولن کیوں نہیں ہو پایا اس پر پر کھل کر بات کی ہے آئیے سنتے ہیں نلین تنوار کا کیا کہنا ہے کہ انہوں نے سابقہ کو کیسے دھوکا دیا ہوئی آپ دیکھ لو ٹرک یونین والوں نے کیا انہوں نے سب جگہ چکہ جام کر دیا تو ایک دن کے اندر ان کی باتیں مان لے گی اور بات آگے بڑھ گی ان کے سب کچھ کھل گیا ریل روکو کا بھی پروگرام تھا ایک تاریخ کا کالا دیوست کا تھا اور اس پرکار کی کئی چیزیں اور کئی لوگ اس کے اندر پروپاگنڈا کر رہے ہیں آپ نے خود بتایا کہ ایک صاحب نے جو ہے راجستان سے آپ کو فون کیا تھا اور بولا کہ سب بکواس کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں صاحب کا والے ان کا کوئی بندہ جو ہے حراست میں نہیں ہے کوئی نجربند نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اس کا پروف تو سارے کے سارے اپنے آپ آٹومیٹکلی آگئے جب پرگرد سنگھ کے آس پاس چاروں طرف بابے کے پولیس بیٹھی ہوئی ہے ہروال سنگھ پولیس ٹیشن میں تھا بعد میں اس کو دکان کے اندر نجربند کیا گیا جہاں پولیس والے تھے تصویر سنگھ کے پولیس ٹیشن سے آگئی ادھر محالی سے آگئی دوسری جگہوں سے دسوہ سے آئی لدھیانہ سے آئی ہر جگہ سے امرت سر سے اپنا آئے کیا کہتے ہیں اس کو گردازپور سے پتھانکورٹ کے ادھرکش اور اتیادی کافی جگہوں پر ایسا تھا جو کہ ہمارے پاس کئی لوگوں کے فوٹو یا ویڈیو نہیں پہنچے جو ہم نہیں ڈال پائے تو جو یہ پہلا پروپاگنڈا انہوں نے کیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا کسی کو نجربند نہیں کیا گیا تو یہ کوری افواہ تھی اور ایسی افواہیں جب بھی کوئی کسی کا قدم بڑھاتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے ایک نہیں ہجاروں ملتے ہیں اور انہی ہجاروں میں وہ صاحب بھی تھے جو جن جنوں سے آپ کو فون کر کے الٹا سیدھا بول رہے تھے تو ایسے لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارا جو منوول ہے اور بڑھتا ہے ہم اور زیادہ اچھا کرنے کوشش کرتے ہیں رہی بات کہ آندولن کیوں نہیں ہوا کہ بھی ریل رو کو کیوں نہیں کیا گیا سب سے بڑی بات تھی کہ ہمارا جو صاحب کا سینک سنگرش کمیٹی ہے یہ ترن تارن ایک جمانے میں چھوٹا سا چھوٹی سی تحصیل ہوتی تھی امریسٹ ڈسٹرک کی جو کہ اب اس سمیں ایک الگ ڈسٹرک بن گیا ہے پنجاب میں تو ایک چھوٹی سی تحصیل میں بنا ہوا سنگٹھن آج دیش کے اندر جو ہے پور سینکوں کے لیے لڑنے کے لیے آگے آیا ہوا ہے اور پچھلے ان چودہ سالوں میں تقریباً تیرہ یا چودہ سالوں میں میں یہی کہوں گا کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے ایک نہیں جہاں جہاں ہم نے ہاتھ ڈالا جس کا بھی ساتھ دیا ساتھ لیا لوگوں نے ہمیشہ جو ہے انت ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اور پھر پروپاگنڈا کرتے تھے لیکن ہمارے جو جنرل سیکریٹری ہیں جیسا کہ آپ نے میرے کو جنرل سیکریٹری بتایا تو میں فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری ہوں لیکن ساپکا سینک سنگش کمیٹی کے جو ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں ہرپال سنگ جی تو ان کا یہی ماننا تھا کہ یار کتے بھونکتے رہتے ہیں آپ کیوں بنا مطلب کا کرنا اپنا شانت رہو چھوڑو اس بات کو کیونکہ ہرپال کی ایک خاص عادت ہے ایک خاص بات ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی الٹا سیدھا بول سکتا ہے مگر اپنے پور سینکوں کے لیے یا سینکوں کے لیے وہ کبھی بھی گالی گلوج یا الٹا سیدھا کچھ بھی کہنا کرنا اس کام میں وشواس نہیں رکھتا اور وہ بولتا بھی نہیں ہے وہ کہتا کہ ہمارے بھائی ہیں ہو سکتا ہے گلت فہمی ہو گئی کچھ ہو گیا ماف کرو چھوڑو یار آگے بڑھو مگر ان تیرہ چودہ سالوں میں ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں اور ہم نے کبھی مو نہیں کھولا اور شانتی سے رہے میں خود ایک دوسری ایسوشیشن میں تھا وائس کے اندر تھا اور اس سمیں میں نے خود وائس میں رہتے ہوئے ساپکا کے ساتھ دھوکا دیا میں مافی چاہتا ہوں اس کے لیے اور مطلب جو سچ ہے اسے بتانے میں کبھی شرمانہ بھی نہیں چاہے چاہے وہ اپنی گلتی گلتی مان لینی چاہے وہ گلتی تھی لیکن اس کے بعد میں جب وائس نے ہی بہت بڑا دھوکا کیا تو میں نے وائس چھوڑی اور میں میرے کسی کے ساتھ نہیں تھا تو ساپکا والا نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے جو پد چاہیے لے لیجئے میں نے کہا مجھے کوئی پد نہیں چاہیے میں پد کا لالچی نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں تو وہ کام کیے ان کے ساتھ اور آج بھی جو ہے یہ ایک جبردستی دیا ہوا پد ہے ادروائز میرے پاس کوئی پد نہیں ہے میں کسی ڈیسیجن میکنگ میں کسی میں بھی ان کے ساتھ زیادہ انوالڈ نہیں رہتا ہوں وہ سارے کے سارے کام ان کے ہیں میں ماتر ان کی ساہیتہ کرنے میں کیونکہ مجھے کمپیوٹرز کی نولیج ہے اس کام میں ادھر ادھر دوسروں کی مدد کرنے میں تھوڑی سی جانکاری اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے کس کو بولنا چاہیے کس کو نہیں بولنا چاہیے تو یہ باتیں میں بتاتا رہا ہوں اور اسی کارن سارا کچھ آگے بڑھتا رہا ہے اور اچھا بڑا ہے اور دیش بھر میں ساپکہ سینک سنگرش کمیٹی کا نام ہوا ہے اب آئی بات کہ ہمارا جو ایک تاریخ کا اندولن تھا اس کے اندر جب سے میں نے بتایا کہ پنجاب سے ہی ہم نکلے ہیں تو ہمارے پنجاب کے جتے بھی بڑے پنجابی میں کہتے ہیں آگو ویسے کہہ دیں تو لیڈر جو ہمارے پنجاب کے سارے لیڈرز تھے بڑے لیڈرز تھے سب کو نجر بند کر لیا گیا یا پھر تھانے میں لے جا کے وہاں بٹھا دیا گیا تاکہ یہ لوگ گھر سے باہر نہ نکل سکیں اس قرآن کیا ہوا کہ ایک ویکیوم کریئٹ ہو گیا جو ٹاپ لیول ہوتا ہے ہمارا جو لوگ اوپر ہیں وہ ایک دم کھالی ہو گیا بچا کون جن کو کی پولیس نے ہاتھ نہیں ڈالا کپل جو کی سڑکوں کے اوپر گھوم رہا تھا تین چار دن سے جو گھومتا ہی رہا سڑکوں پہ ادھر ادھر جو مطلب ایک ٹھکانہ نہیں کبھی اس کا آتا تھا کہ بھاگ پت میں ہے کسی دن تھوڑی دیر کے بعد اس کا آتا تھا کہ وہ سونی پت میں ہے پھر تھوڑی دیر بعد آتا تھا ججر آ گیا ہے پھر کمبالا کا آ گیا تو وہ فون بند کر کے ادھر ادھر کر کے وہ بھاگ دوڑی کر رہا تھا ہاں میرے کونٹیکٹ میں تھا بچا ایک ایلا میں تھا اب ایک آدمی یہ سارا کچھ پورے دیش کا سنبھالنا مشکل تھا اسی کارن جو ہے اس کو ہم نے پوسپونڈ نہیں کیا تو ہماری پھر بھی آشاد ہے کہ ہم کریں گے مگر ہروال سنگھ کو انہوں نے جب پولیس نے اپنے حراست میں لیا تو اس سے جبردستی جو ہے انہوں نے لیٹر بھی ایک لکھا لیا جو کی یہ انٹیلیجنس والے سب طرف گھوما رہے ہیں ہم نے کوئی لیٹر ابھی تک پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر یا اس کو نہیں دیا ہے کوئی بھی پتر اس پرکار کا نہیں بھیجا ہے کہ ہم واپس لے رہے ہیں اور یہ کارن ہے مین کارن یہی تھا کہ ایک ویکیوم کریئٹ ہو گیا تھا اور میں بھی اگر آگے تھوڑا سا بولتا تو میرے کو بھی آ کے دھر لیتے کیونکہ دلی کے آس پاس ہی رہتا ہوں اور سینٹر سے ہی یہ سارے آرڈر پاس ہوئے تھے یہ پنجاب سرکار کے نہیں تھے یہ سینٹر تھا اس کے اندر جس نے کی گرہ منترالے نے سب کچھ کیا ابھی کل پرسوں ہی ہمارے جو مدے پردیش کے ہیں یگیا پرتاب سنگھ جی ان کو کسی گرہ منترالے سے بڑے افسر کا بھی فون آیا ہے جس نے کی ساری ڈیمانڈز مانگی ہیں کہ میں اس کو آگے سے آگے بڑھاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا بہت کچھ بولا انہوں نے وہ ہمارے لئے مہنہ نہیں رکھتا ہے کیونکہ ہم اتنے سالوں سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں ہم ہجاروں کی تعداد میں مانگ پتر دے چکے ہیں اور جب سارے کے سارے اندر ہو گئے تو ہمیں اس کو بعد میں رات کو ہم نے اس کو پوست پونڈ کیا ہے اس کے باوجود یہ خبر مدے پردیش میں نہیں پہنچی وہاں پر ستنا جلے کے اندر انہوں نے ریل روکو کر دیا تھا پھر انٹیلیجنس کے سارے کے سارے افسر سے ایک دم حرکت میں آئے اور انہوں نے یگی پرتاب سنگھ سے بات کی اور یگی پرتاب نے پھر جو ستنا میں ہمارے ساتھی تھے ان کو کہا کہ جو ریل روکو ہے وہ کینسل ہے صرف کالا دیوست منائے جائے گا تو انہوں نے جو ریلوے لائن کے اوپر گاڑیاں کھڑی کی تھی وہ واپس ہٹا لی وہاں سے اور اپنا اس کو کھول دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا جو اندولن تھا وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کا اثر بہت بڑے پیمانے پہ ہوا اب میں آپ کے درشکوں سے اور باقی جو بھی لوگ دیکھیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ صاحب آپ لوگ ایک بار ماتر ایک بار یوٹیوب کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ مار کے دیکھئے اور اوپی ریل روکو آپ جانیں گے کہ جن ویب سائٹس کو آپ نہیں جانتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں کور کیا ہوا ہے ہجاروں ہجار ویب سائٹس ہیں جنہوں نے کی ہمارے ریل روکو کو بہت ہی یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب چینلز کے اوپر اسے کور کیا ہوا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ سرکار کو بھی پتا چل چکا ہے کہ ان فوجیوں کو چاہے ہم پانچ بیٹھے ہوں یا شاعر بیٹھے ہوں اور تین بیٹھے ہوں میں دس پندرہ کی بات نہیں کرتا ایک مینہ ہے لوگ جانتے ہیں لوگوں کو پتا چل رہا ہے عام جنتہ کو پتا چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور یہ کانون کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں اسی لئے گیارہ مہینے سے ان کی بات نہیں سنی گئی ہے وہی آپ دیکھ لو ٹرکی یونین والوں نے کیا انہوں نے سب جگہ چکا جام کر دیا تو ایک دن کے اندر ان کی باتیں مان لے گی اور بات آگے بڑھ گی ان کے سب کچھ کھل گیا ہم بھی ایسا کریں گے تو ہو جائے گا لیکن انہوں نے ہماری کوشش کو اس بار ناکامیاب کیا ہے ہم نہیں کر پائے لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم نے ٹھانی ہوئی ہے تو ہم کریں گے اس بار ہم نے ان کو لوکیشن نہیں بتائی تھی اگلی بار ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے کس دن کر رہے ہیں ہم اندر ہی اندر بات کر کے اور سرپرائز دیں گے اور یہ لوگ جب تک ہمیں قید کرنے کی کوشش کریں گے ہم ریل رو کو کر چکے ہوں گے دیش بھر میں اور اس سرکار کو پھر جھکنا پڑے گا